اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شامدید میں ہوں گاکت فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز بیرون ملک اکاؤنٹس اور جائدادوں کے کیس میں وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان عدالت میں پیش نولوی گیرکن ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے پر اپوزیشن کا اعوان سے واک آؤٹ اعتصاب عدالت کے فازل جج محمد ارشد ملک کا کہنا ہے کہ پینما لیگز میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف کو قیسے صادق اور امین تسلیم کریں پاکستان تنازع کشمیر کے تصفیع کے لیے ہمیشہ سے خواہا رہا ہے صدر ازاد جمہو کشمیر شہر قائد میں سین جی کی غیر علانیہ بندش ٹرانسپورٹرز اور عام شہری سخت پریشان کینیڈا کی پارلیمنٹ کی مرکزی بلڈنگ کو تزینوں اور عائش اور مرمت کے لیے دس سال تک کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کینیڈا کی پارلیمنٹ کی مکمل بحالی کے لیے آزاد ارکان کی خالی نشستوں کو پور کرنے کے لیے چار افراد میمبر نامزد کینیڈا میں گرفتاری کے بعد رہا ہونے والی چینی کمپنی ہواوی کے چیف فائننچل آفیسر مینگوینز ہو نے صحافیو کے لیے پیسہ بنگوا دیا بھارت میں رشتہ دار لڑکی کو قتل کر کے کینیڈا بھاگ کر آنے والے ملزمان کے کیس کی سمان صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے سابق وقیل مائیکل کوہن کو تین سال قید کی سزا سنا دی گئی کیلیفورنیا میں موبائل فون کی ٹیکس میسیجز پر ٹیکس لگانے پر خور اور تورکی میں ٹرین حاصل میں سات افراد جان بھاگ چھالیس کے قریب سخمی ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل چھو عامل کریں گے اس پریک کے بعد تازہ مرزہ تازہ ٹیسٹ کا ہے تازہ تازہ مزہ تازہ ٹیسٹ ریسٹوران تیلی کراچی لاہور کے مزیدار کھانے تازہ ٹیسٹ ریسٹوران لاہوری چکل چھولے مزیدار چکن کڑھائی کباب تکے اور باربیکی آئیٹم تازہ یعنی مزیدار تازہ ٹیسٹ ریسٹوران سیکنڈ لوگیشنی برامٹن اتھے انٹرسیکشنی آف تورپرم اور سٹیلز تازہ ٹیسٹ ریسٹ 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 ریسٹوران بلیٹن میں خوش آمدید بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیرون ملک اکاؤنٹس اور جائدادوں کے کیس پہ وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان عدالت میں پیش ہوئی عدالت عظمہ نے حکوم دیا کہ علیمہ خان اپنے ذمہ دو کروڑ پچانوے لاکھ روپے جمع کرائیں جواہد ملے تو علیمہ خان پر منی زورننگ کا مقدمہ ہو سکتا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیرون ملک اکاؤنٹس اور جائدادوں کے کیس میں آج وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان عدالت میں پیش ہوئی ہیں عدالت عظمہ نے حکم دیا کہ علیمہ خان اپنے ذمہ دو کروڑ پچانوے لاکھ روپے جمع کرائیں شوائد ملے تو علیمہ خان پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہو سکتا ہے دورانے سما چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکب نصار نے علیمہ خان سے سوال کیا کہ میڈم آپ نے کتنی کی پروپرٹی خریدی ہے جس پر علیمہ خان نے جواب دیا کہ تین لاکھ ستر ہزار ڈالر کی پروپرٹی خریدی چیف جسٹس نے پھر دریافت کیا کہ پروپرٹی کب خریدی تو علیمہ خان نے عدالت کو بتایا کہ پروپرٹی دوہزار آرٹھ میں خریدی تھی جبکہ قدشتہ سال فروغ کر دی بینک سے پچاس فیصد کردہ اور پچاس فیصد ہمارے اپنے پیسے ہیں وکیل سلمان اکرم راجعہ علیمہ خان کی طرف سے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے جنہوں نے عدالت کو گوش گزار کیا کہ بینک پرانزکشن اور اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں جمع کرا دی گئی ہیں جس جس ازا پاکستان میں حکم دیا کہ علیمہ خان اپنے ذمہ دو کروڑ پیچانوے لاکھ روپے جمع کرائیں انہوں نے مزید کہا کہ علیمہ خان کو رائٹ آف اپیل ہوگا عدائیگی نہیں کی جاتی تو جزا ضبط کر لی جائے گی عدالت عزمہ نے حکم دیا ہے کہ علیمہ خان اپنے ذمہ دو کروڑ پیچانوے لاکھ روپے جمع کروائیں شواہد ملنے پر علیمہ خان پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہو سکتا ہے بوشا خان ٹیک ٹی وی پاکستان قومی اسمبلی میں اجلاس کے دوران نون لیگی رکن ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے پر اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا اپوزیشن رکن آیاز صادق نے ایوان سے خطاب میں کہا کہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنا جمعوریت کا قتل ہوگا آرڈر جاری نہ ہونے تک واک آؤٹ کریں گے وسید اس رپورٹ میں قومی اسمبلی میں اجلاس کے دوران نون لیگی رکن ساد رفیق پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے پر اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا اپوزیشن رکن آیاز صادق نے ایوان سے خطاب میں کہا کہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنا جمعوریت کا قتل ہوگا آرڈر جاری نہ ہونے تک واک آؤٹ کریں گے آج قومی اسمبلی جلاس کے دوران نون لیگ نے خواجہ سعید رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا معاملہ اٹھایا تو پوزوشن رکن آیاز صادق نے سپیکر کو ٹارنی جنرل سے مشاورت سے روکتے ہوئے کہا کہ انہیں وقالت کرنے دیں پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر وزیر قانون سے مشاورت کریں آیاز صادق نے سپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر آپ تاریخ میں یاد کیے جائیں گے آرڈر جاری نہ کیے جائیں میں سنتا سب کی اور کرتا اپنی مرضی سے تھا اور آرڈر جاری کیے کیونکہ یہ سپیکر کا اختیار ہے سپیکر قومی اسمبلی حصد کیسر نے ایاز صادق کی بار بار کی درخواست کے باوجود خواجہ سعید رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کیے تو اپوزیشن آرڈر کی نے جلاس سے واک آؤٹ کر دیا اپوزیشن رکن آیان صادق نے ایوان سے خطاب میں کہا کہ سعید رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنا جمہوریت کا قتل ہے آرڈر جاری نہ ہونے تک واک آؤٹ کریں گے بشرخان ٹیک ٹی وی پاکستان کچھ بات کریں گے اعتصاب عدالت نے نیب ریفرنس کی سماک کے دوران ریمارکس دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف کو ہم یہاں کیسے سچا مالے خواجہ حارس اس نکتے پر عدالت کو مطمئن کریں مزید اس ریپورٹ میں اعتصاب عدالت نے نیب ریفرنس کی سماک کے دوران ریمارکس دیا ہے کہ پینامہ لیکس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف کو کیسے صادق اور امین تسلیم کر لیں اعتصاب عدالت کے جج محمد عرشد ملک نے نواز شریف کے خلاف عزیزی اس ریل میں ریفرنس کی سماک کی تو سابق وزیر اعظم عدالت میں پیش ہوئے نیب پروسیکیوٹر مظفر عباسی نے نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس کے دلائل پر جواب الجواب جمع کراتے ہوئے کہا کہ نواز شریف ان کے وکیل کا موقف مختلف ہے نواز شریف نے 342 کے بیان میں حسن اور حسین نواز کی دستاویدات کو تسلیم کیا اور جی آئی ٹی کے سامنے حسن اور حسین نواز کی دستاویدات کی تصدیق بھی کی نیب پروسیکیوٹر مظفر عباسی نے کہا کہ احساس بچوں کے قبضے میں ہیں اور بچے نواز شریف کے بے نامی دار ہیں احساسوں کی حقیقی مارک نواز شریف ہیں ہم نے ثابت کیا کہ بچے اپنا کوئی ذریعہ آمدن نہیں رکھتے تھے کوئی ایسا ثبوت نہیں دیا گیا کہ احساس آجات حسین نواز نے اپنے ذرائع سے بنائے بارے ثبوت ملزمان پر ہوتا ہے فاضل جج ارشد ملک نے خواجہ حریف سے کہا کہ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف کو امیہ کیسے سچا مان لے خواجہ حریف اس نقطے پر عدالت کو مطمئن کریں احتساب عدالت نے نیب ریفرنس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیئے ہیں کہ پنامہ لیگز میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف کو کیسے صادق اور امین تسلیم کر لیں بشا خان ٹیک ٹی وی پاکستان صدر ازاد جمہ کشمیر سردار مسود خان کا کہنا تھا کہ پاکستان تنازع کشمیر کے تصفیع کے لیے ہمیشہ سے خواہا رہا ہے اور اس زمن میں پاکستان کی جانب سے مصبت اقدام اٹھائے گئے جن میں سے کرتار پور رہداری کا منصوبہ اکمو بولتا ثبوت ہے تاہم بھارت کی جانب سے اس سلسل میں کوئی مناسب جواب نہیں آنا لمحہ فکریا ہے مزید اس رپورٹ میں اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹوٹ کے ذیرے تمام مقامی ہوتل میں کنفلیکٹ اینڈ کوپریشن ان ساؤت ایشیا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس میں روس امریکہ اور چین کے سپیکرز نے خصوصی طور پر شرکت کی کانفرنس کا بنیادی مقصد پاکستان کے عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات اور نہ صرف خطے کے استقام بلکہ بین الاقوامی سلامتی کے لئے قدیدی کردار ادا کرنا تھا کانفرنس میں خطے کے آئندہ آنے والے معاملات کی اس روش پر چلنے چاہیے پر سیر حاصل گفتگو کی گئی کانفرنس سے صدر ادار جمعہ کشمیر سردار مسعود خان اور معروف تجزیہ نگار ماریہ سلطان نے بھی خطاب کیا صدر ادار جمعہ کشمیر سردار مسعود خان کا کہنا تھا کہ پاکستان تنازع کشمیر کے تصفیہ کے لئے ہمیشہ سے خواں رہا ہے اور اس زمن میں پاکستان کی جانب سے مضبط اقدامات اٹھائے گئے جن میں سے کرتار پور رہداری کا منصوبہ ایک موبولتا ثبوت ہے تاہم بھارت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی مناسب جواب نہ آنا لمحے فکریہ ہے انہوں نے کہا کہ خطے کی سلامتی اور دیر پا قیام امن سب کے مفاد میں ہیں امن معاشی استقام کا باعث ہے بھارت آئندہ برس انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے کانفرنس میں شریک اسلامباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹوٹ میں ریسرچ فیلو خالد حسین چانڈیو کا کہنا تھا کہ آئی پی آئی آر کے تحت انٹرنشپ کانفرنس کا انقاط کیا گیا ہے جس کا موضوع ساؤت ایشیای ممالک کا امن کے لئے تعاون اور عالمی تاکتوں کا اس میں کردار تھا ریسر geschafft عمی جاء پاکستان صورت کرنے پاکستان کے ساتھ انڈیو پاکستان ب Marq Pizza ہے آئی جمعہ پاکستان چین فرم testing nailatér کا شکر ، کھچِ نلیتیو اب بعدکستان یہ ایک سب رکھاند محّد مر تباکستان کرتار پور عقید یہ علی غلط پکستان کے براسی پر کنید سکتاک کنید رہے ہیں پکستان کے لیے ایک سطورات دوسری کسیارات کا حاصل پاس ہمارے کا حصہ معافی ہے پیش اس پاکستان کے لیے ایک سیار دوسری پیشتار کے لیے سیاری oversight کے لیے پیشنے کی سیاری پاسی کے لیے این ترمیش ùین ویڈیش کے لیے اس کے ساتھ کے لئے مجھے نیزیں جو رکبل مجھے رما رکھے ہیں اور ان Bizانوں نے یہاں نتابقہ رہا ہے اس کے لئے ہیدئے ہیں این تحرام رہے سیدئے ہیں اور تک مجھے ایک ایک امروز کا شوق رہا ہے بہست ہے تو نہیں توقفا کرتی کچھ کے لئے ایسرائی ویساً کے لئے اس کیا نبات لیمانی اور اگرانی 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 کا تعلیم کیا حتی کچھا اپنید اگرانی 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 دنیا اگرانی اگرانی مطورا ہے انتظر ہم خودتا ہے جمتاً اگرانی دنیا جمع ، حتی تحویر شدتی جمع باکتنی نگو ویساً اس نوع طور پاکستان رف جو سئلے پاکستان کا خطاق ہوتا ہے دوسرم ہے کچھ کسی بات پاکستان صاحب ہے انظرم ہم چین و چین و چین فرشت عمیقی شاید جو سبحث عمیقی سدر ازاد جمع کشمیر سردار مسعود خان کا کہنا ہے کہ پاکستان تنازع کشمیر کے تصویع کے لیے ہمیشہ سے خواہا رہا ہے اور اس زمن میں پاکستان نے ہمیشہ مصبت اقدمات اٹھائیں ہیں جن میں کرتار پور رہداری کا منصوبہ اس کا مبول تصبوت ہے بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان خبر شامل کریں گے شہر قائد میں سی این جی کی غیر علانیہ بندش سے ٹرانسپورٹرز اور عام شہری سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں سی این جی کی غیر علانیہ بندش کی وجہ سے سی این جی پمپنگ اسٹیشنز بند پڑے ہیں سی این جی کی غیر علانیہ بندش کی وجہ سے سی این جی پمپنگ اسٹیشنز کا روح کرنے والے ٹرانسپورٹر مایوس ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں شہر قائد میں سی این جی کی غیر اعلانیہ بندش سے ٹرانسپورٹرز اور عام شہری سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں سی این جی کی غیر اعلانیہ بندش کی وجہ سے سی این جی پمپنگ اسٹیشن بند پڑے ہیں سی این جی کی غیر اعلانیہ بندش کی وجہ سے سی این جی پمپنگ اسٹیشن کا رخ کرنے والے ٹرانسپورٹرز مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے اس حوالے سے سوزوکی چلانے والے ڈرائیور محمد اسحاف نے ذرائب لا غیامت کی نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پیٹرول نہیں چاہیے ہمیں گیس چاہیے اس لیے کہ گیس سستی ہے پیٹرول بہت مہنگا اور اس کی کمدنشن کی جو ہے نا بہت کم ہے گیس کی کمدنشن زیادہ ہے جس سے کہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس سے نقصان ہے ہم کہاں سے پورا کریں گے یہ ہے مسئلہ اب جلدی کھولیں یہ اس کو کریں کوئی ٹائم رکھیں ٹائم فریم رکھیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن یا دو دن چھوڑ کے ایک دن جو آپ بندہ بھروا کے رکھ رکھ رہے سی این جی کی غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے ایک رکشہ ڈرائیور رزوان مہین کا کہنا تھا ہم تو یہ بولنا چاہ رہے کہ سی این جی انہوں نے بند کس وجہ سے کری ہے کیونکہ ہم لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے ہمارا کام نہیں چل رہا ہے کاروبار میں بہت سارے مسئلے مسائل ہو گئے ہیں اب یہ کیا چیز کرنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ نہیں آرہا ایک دن دو دن تین دن تک بن رہی ہے اب تین دن کے بعد اب یہ سننے کو آرہا ہے کہ ایک مہینے تک اور مزید بن رہے گی تو یہ عوام کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں مطلب یہ ہم کس طریقے سے کمائیں گے رکشے والوں کے ساتھ تو گھومنا پھرنا یہ وہ کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے اب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں بڑے بڑے جتنے بھی کام یہ کر رہے ہیں تو ان سے یہ درخواہ سے کہ یہ سینجی وغیرہ کھولی جائے مزید خبریں بھی بلچن کا حصہ ہوں گی مگر اس چھوٹ بریک کے بعد مزیساگا میں بہت کامیابی کے بعد اب برامٹن میں سیکنڈ لوگیشن تازہ ٹیسٹ ریسٹورانٹ تازہ ٹیسٹ کا ہے تازہ تازہ مزہ تازہ ٹیسٹ کا ہے تازہ تازہ مزہ تازہ ٹیسٹ ریسٹورانٹ تے لی کراچی لاہور کے مزیدار کھانے تازہ ٹیسٹ ریسٹرانٹ لاہوری چکل چھولے مزیدار چکن کڑھائی کباب تکے اور باربیکی ایٹم تازہ یعنی مزیدار تازہ ٹیسٹ ریسٹرانٹ سیکنڈ لوگیشنی برامٹن at the intersection of Torbrom and Steels 9057928866 موسیقی کینیڈے سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتایا ہے کینیڈے کے وزیر آزم جسٹن کوڈو نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی مرکزی بلڈنگ کی طویل عرصے تک بندش قابل تشویش بات ضرور ہے لیکن پارلیمنٹ بلڈنگ کی بندش سے جمہوری کو متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ جمہوری کام پارلیمنٹ کی مرکزی بلڈنگ کے بجوائے مختلف کمروں میں ہوتا ہے جو پہلی کی طرح جاری رہے گا مزید اس رپورٹ میں کینیڈے کی پارلیمنٹ کی مرکزی بلڈنگ کو تزینوں اور آئیش اور مرمت کے لیے دس سال تک کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کینیڈے کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی مرکزی بلڈنگ کی طویل عرصہ تک بندش قابل تشویش بات ضرور ہے لیکن پارلیمنٹ بلڈنگ کی بندش سے جمہوریت کو متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ جمہوری کام پارلیمنٹ کی مرکزی بلڈنگ کے بجائے مختلف کمروں میں ہوتا ہے جو کہ پہلے کی طرح جاری رہے گا کینیڈا کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے مرکزی بلوک میں ہاؤس آف کومن اور سینٹ دونوں کا اجلاس ہوتا ہے مرکزی پارلیمنٹ کو تزین اور آئیش اور زلزلہ پروف بنانے سمیت بجلی اور نیٹ ورکنگ سسٹم کی بہتری کے لیے دس سال کے لیے بند کیا جائے گا ارکانے پارلیمنٹ کو بتایا گیا ہے کہ کرسمس کے شروع ہونے تک وہ ہاؤس آف کومنز کی سیڈیوں پر آخری مرتبہ بیٹھ رہے ہیں اور کرسمس کے بعد جب وہ جنوری میں واپس آئیں گے تو انہیں پارلیمنٹی بلوک کی مغربی بلڈنگ کی سیٹوں پر بیٹھنے کا موقع ملے گا کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کا اس معاملے پر کہنا تھا کہ پارلیمانی ممبران کو اپنے چیمبر کو الودہ کہنا تھوڑا سا افسوسناک تو ضرور ہے لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کمرے کینیڈا کی جمہوریت کے مرکز نہیں ہیں اسی بارے میں کینیڈا کی قدامت پسند پارٹی کے رہنماء انڈریو سیکر نے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں کام کرنا قابل فخر بات ہے لیکن ممبران نئے چیمبر میں بھی اسی طرح عوامی خدمات سر انجام دیں گے جیسے پرانے چیمبرز میں کام کیا جاتا تھا کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کی پارلیمنٹ کی مکمل بحالی کے لیے آزاد ارکان کی خالی نشستوں کو پرک کرنے کے لیے چار افراد کو ممبر بنانے کے لیے نامصد کیا ہے گزشتہ آٹھ سال سے کینیڈین پارلیمنٹ کی ایک سو پانچ ارکان کی نشستیں کبھی پوری نہیں رہی وزید اس رپورٹ میں کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کی پارلیمنٹ کی مکمل بحالی کے لیے آزاد ارکان کی خالی نشستوں کو پرک کرنے کے لیے چار افراد کو ممبر بنانے کے لیے نامصد کیا ہے گزشتہ آٹھ سال سے کینیڈین پارلیمنٹ کی ایک سو پانچ ارکان کی نشستیں کبھی پوری نہیں رہی ہیں سابق کینیڈین وزیراعظم سٹیفن ہارپر نے اخراجات کے سکینڈل کے سامنے آنے کے بعد نئے سینیٹرز کی تقروری سے انکار کر دیا تھا جب سے کینیڈین سینیٹ مکمل نہیں رہی جمہوری کام کو مکمل کرنے کے لیے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو عرضی طور پر سینیٹرز کی تقروری کے حامی رہے ہیں وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کے آفیس سینیٹرز میں چند چار نئے سینیٹرز کی تقروریوں کے لیے نام دیئے گئے ہیں ان میں سے لیبرل یوکون شمالی بغریبی علاقے کے مقامی ملازم مارگریٹ ایڈریسن ذہنی صحت کے ماہر سٹینلی کوچ اور نیٹیولوجس روسلی موڈی شامل ہیں یہ چاروں سینیٹرز اپنے شعبوں میں بہت ماہر اور تجربہ کار ہیں جن کی تقروریوں سے کینیڈا کی عوام کو بہت فائدہ پہنچنے کی امید ہے کینیڈا میں امریکی ایمہ پر گرفتار ہونے کے بعد زمانت پر رہا ہونے والی چینی کامپنی ہواوے کی چیف فانانشل آفیسر مینگ وینزو نے رہائی کے بعد ملاقات کے لیے آنے والی صحافیوں کے لیے لنچ کے لیے اپنے گھر پر غیر متوقع طور پر پیزا مروایا کینیڈا میں امریکی ایمہ پر گرفتار ہونے کے بعد زمانت پر رہا ہونے والی چینی کامپنی ہواوے کی چیف فانانشل آفیسر مینگ وینزو نے رہائی کے بعد ملاقات کے لیے آنے والی صحافیوں کے لیے لنچ میں اپنا گھر پیزا مروایا ہواوے کی چیف فانانشل آفیسر مینگ وینزو کے گھر پر پیزا بنانے والی کامپنی کا پیزا پہنچانے والا لڑکا آیا تو اسے کہا گیا کہ وہ چار پیزا ان اخباری ریپورٹرز اور فوٹوگرافرز کو پہنچا دے جو ان کے گھر کے باہر گھوم رہے ہیں اس سے پہلے صبح کے وقت ہواوے کی چیف فانانشل آفیسر مینگ وینزو کو اس وقت لوگوں نے دیکھا تھا جب وہ صفارتی نمبر پلیٹوں والی گاڑیوں میں ملاقات کے لیے آنے والے تین افراد کو خداحافظ کہنے کے لیے اپنے گھر کے دروازے پر آئی تھی ہواوے کی چیف فانانشل آفیسر مینگ وینزو کو گرفتاری کے بعد کینیڈا کی مقامی عدالت نے اس کے شوہر کی درخواست پر ایک کروڑ ڈالر کے زر زمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا خبر شامل کریں گے کینیڈا کے صوبے بریٹش کولمبیا کی آلہ عدالت میں دو بھارتی نجات شہریوں کے قتل کیس کی ثبات ہوئی ان ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے بھارت میں غریب رکشہ ڈرائیور سے شادی کرنے والی اپنی رشتدال لڑکی کو قتل کر دیا تھا اور وہاں سے فرار ہو کر بھاگ آئے تھے مزید جانتے ہیں اس پوچ میں کینیڈا کے صوبے بریٹش کولمبیا کی آلہ عدالت میں دو بھارتی نجات شہریوں کے قتل کیس کی سمات ہوئی ان ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے بھارت میں غریب رکشہ ڈرائور سے شادی کرنے والی اپنی رشتدال لڑکی کو قتل کر دیا تھا اور وہاں سے فرار ہو کر بھاگ آئے تھے برٹش کولمبیا کی عالی عدالت نے ملکیت کورس سدو اور سرجید سنگھ بادیش کی جانب سے الزامات اور کیس پر نظر سانی کی درخواست مسترد کر دی جو کہ ان دونوں ملزمان کے وکیلوں نے عدالت میں دائر کی تھی بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ بھارت میں رشتدال لڑکی کے قتل میں ملوث ملزمان ملکیت کورس سدو اور سرجید سنگھ بادیش نے لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مقتول لڑکی نے اپنے امیر خاندان کے مقابلے میں انتہائی غریب رکشہ ڈرائور سے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کر لی تھی بھارت میں غیرت کے نام پر قتل کیا جانا معمول کی بات سمجھی جاتی ہے جس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں ہوتی نیو یورکی ڈسٹک عدالت میں مائیکل کوہن کے فیصلے میں نرمی کے استعدام مسترد کرتے ہوئے کوہن کو تین سال قید کی سزا سنا دی مائیکل کوہن کا عدالت میں اپنے جنائم کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ٹرمپ کے غلط کاموں کو چھپانا میری ڈیوٹی تھی مزید رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن کو تین سال قید کی سزا سنا دی گئی کوہن کا کہنا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی تھی کہ ٹرمپ کے غلط کاموں کی پردہ پوشی کروں نیو یورکی ڈسٹک عدالت نے مائیکل کوہن کی فیصلے میں نرمی کے استعدام مسترد کرتے ہوئے کوہن کو تین سال قید کی سزا سنا دی مائیکل کوہن کا عدالت میں اپنے جرائم کی ذمہ دارے قبول کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ٹرمپ کے غلط کاموں کو چھپانا میری ڈیوٹی تھی مائیکل کوہن پر ٹیکس فراڈ مالیاتی اداروں اور کانگریس سے غلط بیان انتخابی مہم کے خلاف ورزی اور ادھاکارہ سمیت ٹرمپ کی دو مخالف خواتین کو پیسے دے کر خاموش کرانے کے الزامات تھے مائیکل کوہن ان تمام انظامات پر پہلی اقرار جرم کر چکے تھے کچھ بات کریں گے مقامی میڈیا کے مطابق کالیفورنی کے حکام غریب عوام تک سستے موبال فونز کی آسان رسائی کے لیے ٹیکس میسجز پر فی سائد کرنے کا سوچ رہے ہیں جس سے غریبوں کو موبال فون تک رسائی کے پروگرام کو تقویت ملے گی مزید رپورٹ میں کالیفورنی کے مقامی میڈیا کے مطابق کالیفورنی کے حکام غریب عوام تک سستے موبال فونز کی آسان رسائی کے لیے ٹیکس میسجز پر فی سائد کرنے کا سوچ رہے ہیں جس سے غریبوں کو موبال فون تک رسائی کے پروگرام کو تقویت ملے گی امریکی ریاست کالیفورنی کے حکام غریبوں تک سستے موبال فونز کی آسان رسائی کے لیے عام سارفین ٹیکس میسجز پر مزید ٹیکس لگانے کے بارے میں غور کر رہے ہیں کیلیفورنیا میں ٹیکس میسیجز پر ٹیکس کے باعث عوام اب دوسرے کو ٹیکس میسیجز نہیں بھیجتے کیلیفورنیا کے مقامی میڈیا کے مطابق کیلیفورنیا کے حکام غریب عوام ٹیکس سستے موبال فونز کے احسان رسائی کے لیے ٹیکس میسیجز پر فی سائد کرنے اور افادیت جانچنے کے لیے ایک کمیشن کے ذریعہ عوامی ووٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ کیلیفورنیا کے موبال فون انڈسٹری کے حکام حکومتی منصوبے کو فتم کرنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں کچھ بات کریں گے ترکی کے دارالحکومت انکرہ میں باقی ریلوے سٹیشن پر دو ٹرینوں کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں سات مسافر حلاق جبکہ چھالیس سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موطول ہو رہی ہیں مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں ترکی کے دارالحکومت انکرہ میں باقی ریلوے سٹیشن پر دو ٹرینوں کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں سات مسافر حلاق جبکہ چھالیس سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں مقامی میڈیا کے مطابق متاثرہ ٹرین انکرہ سٹیشن سے مغربی شہر کونیا جانے کے لیے تیار کھڑی تھی کہ اچانک تیز رفتاری سے آتی ٹرین کونیا جانے والی ٹرین سے ٹکرا گئی ریسکیو اداروں کا کہنا ہے کہ متاثرہ ٹرینوں میں دو سو چھے افراد سوار تھے تاہم پیشتر افراد کو بوگیاں کٹ کر ریسکیو کر لیا گیا ہے جبکہ دیگر متاثرین کو نکالنے کا کام جاری ہے تین ٹرین ڈرائیوروں سمیت نو افراد حلاق ہوئے جبکہ حادثے میں زخمی ہونے والے سنتالیس افراد میں تین کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرین حادثے کا افسوسناک واقعہ انقرہ کے مرکزی ریلوے سٹیشن سے آٹھ کلومیٹر دور واقع مرسیٹیز ریلوے سٹیشن پر پیش آیا ٹرین حادثے کے بعد بڑی تعداد میں ہنگامی خدمات انجام دینے والا عملہ متاثرین کو ریسکیو کر رہا ہے تاہم برفباری کے باعث عملے کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہے امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں جو کہ متاثرین کو ٹرین سے نکال کر اسپطال منتقل کر رہی ہیں اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوکت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی